کوئی بھی انسان ہو چھوٹا ہو یا بڑا ہو مرد ہو یا عورت ہو جتنا اللہ کے اس پاک کلام کے اوپر وہ عمل کرے گا اتنا ہی کامیابیاں اس کا مقدر بن جائیں گے جس قدر وہ اللہ کے اس پاک کلام کے اس حکم ربانی کے دور ہوتا چلا جائے گا اسی قدر ناکامیاں اس کا مقدر بن جائیں گے انسان تو سب ہی ہوتے ہیں زندگی بھی گزارتے ہیں لیکن اللہ کے پیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کامیاب اور اچھے انسان کی جو خوبی بیان فرمائی ہے حیر الناس امیان فون ناس کہ انسانوں میں سے اچھا انسان وہ ہوتا ہے جو دوسرے لوگوں کے لئے نفع کا سبب بن جاتا ہے ہر کوئی اپنا نفع تو تلاش کرتا ہے کوئی پڑھا لکھا ہو یا انپڑھا ہو ہر کسی کو اپنا نفع عزیز ہے وہ کوئی کاروبار کرنے والا انسان ہو یا کوئی پڑھانے والا انسان ہو الگرس جتنے بھی شعباجات ہیں زندگی گزارنے کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والا انسان ایک ہی چیز کے لئے کوشہ ہے اور وہ اس لئے کہ اسے اپنے کام میں اپنے کاروبار میں نفع حاصل ہو جائے جس لائک کے جیسے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سب ماشاءاللہ ایک ہی منزل کے ہم مسافر ہیں سب خوبصورت یونی فارم پہنے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں ایک ہی کام کے لئے آئے ہیں اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن اگر ہم اس بات کا جائزہ لینے کہ ہم سب میں سے اچھا کون ہے تو پتا چلے گا کہ ہیر الناس میں ین فاؤن ناس وہ انسان بھی اچھا ہے جس سے اس کی اپنی ذات کو فائدہ ہوتا ہے نفع ہوتا ہے لیکن ہیر الناس سب سے اچھا انسان وہ ہے جس سے دوسرے لوگوں کو نفع پہنچتا ہے اب آپ بغور کریں گے تو اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ میں اور آپ جس منزل کے راہی ہیں پتہ نہیں کوئی کہاں سے چلا کہاں پہ پہنچا ہمیں اگر اس سٹیج پر کسی عظیم شہسیت نے جمع کیا ہے تو ان کا نام ہے پیر سید زاہر صدیق شاہ صاحب دامت برکات عمر قدسیہ آپ کی ذات والا برکات کو اگر درمیان سے ہم نکال لیں تو یقیناً نہ آپ مجھے جانتے ہیں نہ آپ ہی کی چیرے سے شناسہ ہو ایک سٹیج مہیا کی ہمیں ایک انسان سے کتنے ہزاروں لاکھوں لوگ مستفید ہو رہے ہیں ان کی کابش کی وجہ سے ان کی میند کی وجہ سے جس پودے کو انہوں نے اپنے ہون پسینے سے سینچا تھا آج وہ پودہ ایک تناور درخت بن چکا ہے اور یقیناً اس درخت کے سائے سے کتنے لوگ جو ہے وہ نفع پا رہے ہیں تو گویا ہے آپ نے ایک ایسا کام کیا ہے کہ جس نے ان کی ذات کو تو نفع پہنچایا ہی ہے کہ انہیں اللہ کا پربنسیب ہوا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم جیسے کتنے لوگوں کو اس سے نفع حاصل ہو رہا ہے بولیے سارے یہ بھی سبق ہے جو آپ نے یاد کرنا ہے اسی سے آپ کو زندگی گزارنے کے حصولوں کا پتہ چلے گا کہ کس رستے پر ہم چلے گے تو ہم حیر الناس کا مصداق بن سکتے ہیں کیا اپنے ہی لئے بندہ کوشش کرتا رہے اپنے ساتھ ہمسائے کی حبر گیری نہ کرے اپنے ساتھ پڑھنے والے طالب علم کے حالات سے واقف نہ ہو اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے لوگوں کی وہ حیریت کو دریافت نہ کرتا ہو اور صرف اپنے ہی مانکیر سے فکر لگی ہوئی ہو تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں حیر الناس کا مصداق نہیں ہے اور اس کے لئے ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس بہت پیسہ ہوگا تابعہ آپ لوگوں کو نفع دے سکتے ہیں نہیں آپ کا ساتھ ہی آپ کا دو اسطاف کا بھائی اگر آپ سے کسی عبارت کا ترجمہ ہی پوچھ لیتا ہے اور آپ کو رہونت کے ساتھ اس کو جھٹک کے اپنے کام میں لگ جاتے ہیں تو آپ حیر الناس کے مصداق نہیں ہیں آپ اپنا کام چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی آو میں تجھے اس بات کو سمجھا دیتا ہوں یہ گتھی سلجھا دیتا ہوں جو تجھے سمجھ نہیں آرہی میں تیری ہیلپ کر دیتا ہوں تو آپ یقینا ان لوگوں میں شمار ہو سکتے ہیں جو اس معاشرے کے سب سے زیادہ بہتر لوگ ہوا کرتے ہیں جس سٹیج پر بھی جو کوئی بھی ہے شعبہ حفظ کے طلبہ ہے اگر کوئی بھائی کہتا ہے کہ میری منزل کو تھوڑا سا سن دیں میرا سبق سن دیں یہ حقیقت ہے کہ آپ کو اپنے کام کو روکنا پڑے گا تب ہی آپ دوسرے کی حیرہ ہی کر سکیں گے لیکن جو آپ مجھے یقین کامل ہے کہ اگر آپ اپنے کام کو روک کے اپنے بھائی کی مدد کر رہیں گے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کے لئے کامیابنوں کے رستے کھول دے گا کبھی آپ نے گھوڑ کیا ہے اگر پیر صاحب یہ پودا نہ لگاتے اگر یہاں پہ اس کام کا آغاز نہ کرتے تو آج پتہ نہیں ہم معاشرے میں کہاں مارے مارے کھر رہے ہوتے ہیں کوئی ہمیں پوچھنے والا نہ ہوتا اگر آپ نے اندازہ لگانا ہو تو اپنے جو آپ کی سٹیج جو آپ کی کلاس فیلوز ہیں جن میں سے آپ نکل کس رستے پہ آئے ہیں آج نہیں تو کل آپ جائزہ لے ریجئے گا آپ نے تو لے لیا ہے جو ہمارے ساتھ پڑا کرتے تھے الحمدللہ سمہ الحمدللہ ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے معاشرے میں بھی ایک مقام عطا فرمایا ہے اور یہ کس کا صدقہ ہے قبلہ پیر صاحب کا قبلہ پیر صاحب کی وہ مسائی جمیلہ ہے اس کے پیچھے کہ جو آپ نے دن رات کی پرواہ کیے بغیر ہمارے لئے ایک گلستان آباد کیا اس سے لوگ آ رہے ہیں مستفید ہو رہے ہیں اور یہ سلسلہ آپ دعا کریں اللہ تعالی کی آمد تک جائیو ساری رکھیں تو اگر آپ ان چیزوں کا جائزہ لیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ قبلہ پیر صاحب کی ذات وہ ذات واغلہ برکات ہے جو حیر الناس بیان فاغل الناس کا حقیقی معنوں میں کیا ہے مستفید ہے اور اس سے ہمیں بھی یہی سبق مل رہا ہے اب آئیے ہم سب مسلمان ہیں ایک اور چیز کا بھی جائزہ لے لیں ہم سب نے پڑھا گئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہم سب مسلمان ہیں ایک بار پڑھ لیجئے سارے جو بھی یہ کلمہ پڑھ لیتا ہے وہ حلقہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھا مسلمان کون ہے یعنی مسلمان تو سب ہیں مسلمان تو سب ہی ہیں لیکن ان میں سے اچھا مسلمان کونسا ہے پہلے بات ہوئی کہ انسان تو سب ہیں ان میں سے اچھا انسان کون ہے اب بات ہو رہی ہے کہ مسلمان تو سب ہیں اچھا مسلمان کونسا ہے تو پیارے آقا نے ارشاد فرمایا المسلمون من صلیم المسلمون من لسانی تو اس کا یہ ہے کہ مسلمان حقیقی معنو میں وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہتے ہیں تو آئیے ذرا اس پر گوھر کرنے کہ مسلمان تو سب ہیں لیکن حقیقی مسلمانے میں مسلمان وہ ہے جس کے نہ ہاتھ سے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہے اور نہ زبان سے ہی کسی مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہے زبان یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک عظیم توفہ عطا فرمایا لیکن یہ یاد رکھیں زبان کو عطا فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مطلق نہیں چھوڑ دیا احتیار ضرور انسان کو دیا ہے کہ آپ جو چاہے اس زبان سے بولتے رہیں چاہے تو ایسا خوبصورت کلمہ گولیں کہ سننے والے کے دل میں تھنڈ پڑ جائے اور چاہے تو کوئی ایسی بات کر دیں کہ دوسرے کے تن بدن میں آگ لگا کے رکھ دیں یہ آپ کا احتیار ہے اور آج کل تو اس چیز کو بڑا پروموٹ بھی کیا جا رہا ہے اور لوگ بڑے پہر کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ میں بولتا ہوں تو آگ لگا کے رکھ دیتا ہوں اللہ نے تمہیں زبان اس لیے نہیں دی کہ تمہیں اس طرح بولو اور دوسروں کے تن بدن میں آگ لگا کے رکھ دو بلکہ اللہ نے زبان تمہیں اس لیے دیا ہے کہ بولو تو دوسروں کے دلوں میں تھنڈ پڑ جائے اس زبان سے ایسے کلمات جاری ہوں کہ سننے والوں پہ پائی مردہ دل بھی کھل اٹھیں یہ زبان تو ایسی زبان ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کے حساب نہیں چھوڑ دیا یاد رکھنا اس بات کو بھی بلکہ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مَا يَلْفِذُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيبٌ کہ جو انسان اپنی زبان سے ایک کلمہ بھی بولتا ہے اس لفظ کو بھی نوٹ کرنے کے لیے اللہ نے اس کے ساتھ ایک رقیب رکھ دیا ہے ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگا دی ہے وہ فرشتہ کیا کرتا ہے وہ فرشتہ آپ کی ہر لفظ کو نوٹ کر لیتا ہے اور اس کا نوٹ کیا ہوا لفظ کل قیامت والے دن آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوگا اگر اچھے کلمات ہیں تو قیامت والے دن یہ آپ کی بحشش کا ذریعہ بن جائیں گے اور اگر بولتے رہے اور لوگوں کو جو اوطان بدن میں آگ لگاتے رہے تو یہی کلمات کا کل قیامت والے دن جہنم میں جانے کا بھی سباب بن سکتے ہیں اس لیے آئیے اپنی زبان کی حفاظت کریں اپنی زبان کی حفاظت کریں ابلا پیر صاحب اکثر و بیشتر یہ بات بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے انسان کو بہت سی نفع والی چیزیں عطا فرمائی ہیں ہاتھ ہیں پاؤں ہیں زبان ہے انسان کا روحہ روحہ جسم کا عزب عزب انسان کے لیے نفع کا سبب بنتا ہے لیکن آپ فرماتے ہیں کہ اب اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہا میرے صحابہ کیا میں تمہیں دو نفع والی چیزیں نہ بتاؤں کہ جن سے بڑی کوئی اور نفع والی چیز نہیں ہے تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اشارت فرمائیے تو آپ نے فرمایا اللہ کا ذکر کرنے والی زبان اور شکر کرنے والا دل اگر کسے مل جائے تو اس سے بڑی نفع والی اور کوئی چیز نہیں ہے اس سے بڑی نفع والی کوئی اور چیز نہیں ہے تو سب سے زیادہ نفع والی چیز پھر کونسی ہوئی ایسی زبان جو اللہ کا ذکر کرتی رہے ایسی زبان جو اللہ کا ذکر کرتی رہے آپ کے لئے بھی اس میں نصیحت ہے اگر آپ کے پاس ٹائم ہے آپ فارق بیٹھے ہوئے تو بجائے اس کے ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے اور اگر انسان کہیے تو صور پہتا ہو جائے نا کہ میری ہر بات نوٹ کی جا رہی ہے پرشتہ لکھ رہا ہے کال کو مجھے اس کا حساب بھی دینا ہے تو میرا حیال ہے وہ فضولیات کو ویسے ہی چھوڑ دے گا وہ فضولیات کو ویسے ہی چھوڑ دے گا اور یقیناً کوئی ایسی بات نہیں کرے گا جسے کسی کو تکلیف پہنچ ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا کہ جب تم کسی کی بولو تو اچھی بات بولو اور اگر اچھی نہیں بول سکتے تو پھر تمہارے لئے خاموش رہنا زیادہ بہتر اسی طرح جو دوسری بات ہے وہ یہ ہے کہ تمہارے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے ہاتھ اللہ تعالیٰ نے دیئے ہیں اور آپ جانتے ہیں وہ اس سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کل قیامت والے دن یہ ہاتھ انسان کے حق میں یا انسان کے حلاف گواہ بن جائیں گے یہ پاؤں گواہ بن جائیں گے انسان کے یہ حساب انسان کے حق میں یا اس کے حلاف گواہی کے لئے ہر وقت تیار ہیں ابھی یہ ہموش ہیں یہ بولتے نہیں ہیں کہ مجھ سے یہ گندہ کام کیوں کر رہے ہو یہ بولتے نہیں ہیں کہ مجھ سے یہ اچھا کام کیا ہے تو میں اپریشیٹ کر دوں نہ اللہ نے ان کو حکم دیا ہوا ہے ابھی ہموش ہماری ہر حرکت کو نوٹ کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں ہماری آنکھیں ہماری زبان ہمارے ہاتھ ہمارے پاؤں یہ عزاہ جن کی بڑوتری کے لئے جن کی نشور ماہ کے لئے انسان دن رات بڑا پریشان رہتا ہے یہ انسان کے عزاہی یا تو اس کے حق میں اس کا گواہ بن رہے ہیں یا اس کے حلاف اس کی گواہی کے لئے تیار ہے کال قیامت والے دن یہ بول لیں گے تو یہ ہاتھ اگر انسان اپنے ہاتھوں سے دوسروں کے لئے نفع کا سباب بنتا ہے تو وہ کیا ہے انسان سب سے اچھا مسلمان ہے وہ انسان جو دوسروں کے لئے نفع کا سباب بنے وہ سب سے اچھا انسان ہے وہ انسان جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے ہیں وہ سب سے اچھا مسلمان ہے تو لہٰذا دو چیزیں اب بڑی ضروری ہو گئی کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں اچھے انسان بننے کی کوشش کریں اور دوسرے نمبر پہ اچھا مسلمان بننے کی کوشش مسلمان تو سب ہے نا لاکھوں عربوں کی تعدال میں گھوم پھیر رہے ہیں لیکن اگر ہم اس کرائیٹیریا کو دیکھیں گے اور اس سٹینڈرڈ کو سامنے رکھ کے جائزہ لیں گے تو پھر آپ کو کوئی کوئی اچھا مسلمان نظر آئے گا کوئی کوئی کیوں جب بندہ اپنے گریبان میں جھان کے دیکھیں گا کہ کیا مجھ سے کسی کو تکلیف پہنچی ہے اگر تکلیف پہنچی ہے تو پھر میں اچھا مسلمان نہیں ہوں اگر مجھ سے کسی کو نفع پہنچا ہے تو پھر میں اچھا انسان ہوں تو آئیے آج کے درس ہم اسی پہ ختم کرتے ہیں کہ اچھا انسان کون ہے جو دوسروں کے لیے نفع کا سبب بنتا ہے بولی اچھا انسان کون ہے سارے میں بولوے اچھا انسان کون ہے اور اچھا مسلمان کون ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہتے ہیں بولی اچھا مسلمان کون ہے اچھا انسان کون ہے تو اچھا انسان اور اچھا مسلمان بنتے کی جو خصوصیات ہیں آج کے بعد کوشش کریں گے رو کہ ہم نے بھی یہ پیدا ہونی چاہیے بولی اچھا ماتواً